نمشکار دوستو میں بنیت مار سحبت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے سیوریوب چینل پر جس کا نام ہے بنیت مار نے جارتا ہے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹرنیشنل لو میں یونائیٹڈ نیشن کا ہے جسے سنگیت راشتر بھی کہا جاتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسرے وشیب وید کا شروع ہونا دوستو اپنے آپ میں لیگ آف نیشن جو ہے اس کا فیلر تھا جو بنائی گئی تھی انیس سو بیس میں اس کے فیلر کو کبر اپ کرنے کے لیے یا اس کے فیلر سے سی کے یونائیٹڈ نیشن کا گٹن کیا گیا تھا جہاں تک بات ہے دوستو ورلڈ یونائیٹڈ نیشن کی تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ورلڈ جو تھا فرسٹ ٹائم یوز کیا تھا یا بنایا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے جن کا نام تھا فرینکلین ڈی روزویلٹ اور انہوں نے اس کو یوز کیا تھا یو ڈیکلریشن تھی 1942 میں جو کی گئی تھی یونائیٹڈ نیشن کو بنانے کو لے کر اور یہ دیورین سیکنڈ ورلڈ وار ہی کی گئی تھی تو سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں ہسٹوریکل بیکرونڈ کی طرح یعنی کی وہ سارے ایونٹ جو کی ریسپونسیبل تھے یونائیٹڈ نیشن کے اوریجینیشن یا اس کی اتپتی کے لیے تو پہلے دوستو ڈیکلریشن آف سینٹ جیم پیلیس جون ٹویلڈ نائیٹین فورٹی ون یہ پہلا انسٹینس تھا اس میں دوستو چودہ یعنی کی فورٹین نیشن کی جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے انکلوڈن انگلینڈ کہاں پر سینٹ جیم پیلیس میں جو کی ایک پلیس ہے لندن میں اور انہوں نے اکٹھے ہو کر اپنی اچھا جتائی تھی کی ورلڈ میں جو پیس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے یا شانتی کی ووستہ کی جائے یہ فرسٹ انکا ایک سٹیپ تھا جو یونیٹر نیشن کے فورمیشن کی طرف اٹھایا گیا تھا اور یہ دیورنگ ورلڈ بار ہی تھا بڑی اپسی بات ہے 1939 میں ورلڈ بار شروع ہو گیا تھا نیکسٹ ہے دوستو ایٹلینٹک چارٹر اگسٹ 14, 1941 اس میں دوستو انگلینڈ کے پرائم میریسٹر ونسٹن چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن دی روزویل انکا میٹنگ ہوئی تھی ایک جو کی اٹلینٹک جو ہمارا اوشن ہے سمدر ہے اس میں ہوئی تھی اور ایک شپ میں ہوئی تھی اس لیے اس کو اٹلینٹک چارٹر کہا جاتا ہے اور اس کا جو ڈیٹ ہے وہ آگے ہے اگسٹ 14, 1941 اس ڈیکریریشن میں ان دونوں جو لیڈر تھے انہوں نے یہ پرن کیا کہ ہم ناجیزم یعنی کہ جو ہٹلر کا جو ایک ایک سپینشن تھا اس کو ہم ختم کریں گے اور پورے وشپ میں سمانتہ شانتی اور سمپربتہ کا جو ایک پرسار ہے وہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دیش کے دورہ دوسرے دیش کو جیت لینا اور اس پہ پھر وہ قبضہ کرنا اس چیز کو بھی ہم ختم کریں گے یہ جو پریکٹس ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دوری بنائیں گے یا اس کا ویروت کریں گے نیکسٹ ہے دوستو یہ یونائیٹر نیشن جنوری فرسٹ نائنٹین فورٹی ٹو اس میں دوستو چار کنٹری کے ریپرزنٹیٹیو تھے انگلینڈ امریکہ رشیا اور چائنہ انگلینڈ کی طرف سے ونسنٹ چرچل امریکہ کی طرف سے فرانکلین ڈی ریزویلٹ رشیا کی طرف سے لیٹوین آب اور ٹی وی سونگ چائنہ کی طرف سے تھے اس میں کیا ہو دوستو ان کنٹری نے ایک دوسرے کو مدد کرنے کی سہیتہ کرنے کی اپنا ایک اگریمنٹ کیا جا ایک کوبیننٹ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی کار بھی نہیں کریں گے اور جو ہمارے اینمی ہیں کیونکہ یہ دیورنگ ورڈ وار ہی ہوا تھا تو بڑی عبیسی بات تھی ان کے اگیسٹ ان کے اینمی تھے ہم ان کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑیں گے اور اینمی کے ساتھ کسی بھی طرح کا سپریٹلی کوئی اگریمنٹ نہیں کریں گے اور اسی یو این دیکلاریشن میں ہرسٹ ٹائم جو ورڈ یو این تھا اس کا یوز کیا گیا تھا نیکسٹ دوستو موسکوڑ دیکلاریشن اکٹوبر تھرٹی نائنٹین فورٹی تھے اس میں اگین جو ریپرزنٹیٹیو تھے بریٹین رشیا انگلینڈ اور چائنیز جو تھے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر پلیج کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ دو رہیسا ہے جہاں پر ہمیں ایک ورڈ اورگنائزیشن یعنی انٹرنیشنل ہمیں ایک اورگنائزیشن کی جرورت ہے جو کی پوری دنیا میں پیس اور سیکیورٹی کو اسٹیبلش کر سکے اور یہ جو اورگنائزیشن ہے اس میں سبی تہران کونفرینس جو کی نومبر 28 سے دسمبر 1st 1943 تک ہوئی اس میں دوستو پھر سے چرچل روزویل اور سٹالین ان سبھی نے ایک جوائٹ ڈیکلریشن سائن کی جس میں اس بات پر جور دیا گیا کہ آج کے دور میں ہمیں ایک ورڈ لیبر پر یعنی بشو لیبر پر ایک اسطحہ کی سنسطح بنانے کی جرورت ہے جو پوری طرح سے پیس سکیورٹی کو اسٹیبلش کر سکے نیکسٹ ہے دوستو ڈمبر ڈاوک کانفرینس 21st august 27 اکٹوبر 1944 تو یہ بہت ایمپورٹنٹ کانفرینس ہے دوستو یونائٹڈ نیشن کے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر یہ دو فیزز میں ہوئی تھی دو چرن میں ہوئی تھی پہلا جو فیز تھا اس میں رشیہ بریٹین اور امریکہ تھے دوسری فیز میں چائنا بریٹین اور امریکہ تھے اس کانفرینس میں دوستو جو جو بنی جو بنائی جانی تھی اس کا روپ کیسا ہو اس کے کیا کیا فنکشن ہوں گے وہ کیسے کام کرے گی یعنی اس پر جتنا بھی ڈیٹیل کام تھا وہ اس کانفرینس میں کیا گیا تھا دوسرے شبدوں میں ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں جو جو یونائیٹر نیشن ہے اس کا بیس جو ہے کافی حال تک اسی کانفرینس میں یہ بات بھی مانی گی تھی دوستو جو ہماری سنستہ ہوگی یعنی جو آنے والی جو یونائیٹر نیشن ہوگی جو شانتی پریدیش اور اسی میں دوستو جو پرینسیپل آرگنس آب یونائیٹر نیشن ہن کو دیس گیا دا جیسے جنرل اسیمبلی ہوگی سیکیورٹی کانسل ہوگی سیکریٹ ہوگا سوشل اکانومی کانسل ہوگی اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹی یا آئی سیلی رکے اور اس کے ساتھ ساتھ وینسٹن چرچل روزویل اور سٹالین بھی اور اس کانفرنس نے فائنل شیپ دی تھی جو آنے والی یونائیٹر نیشن تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان سبھی ایشو کو بھی کیا گیا جو کی دمبر ٹن اور کانفرنس میں ان سوڑ رہ گئے تھی یا جن کا سمجھدھان نہیں ہوا تھا سن فرانس سکو کانفرنس کانفرنس ہے اور اگین ایمپورٹن کانفرنس ہے ٹوانٹی فیپ دو اپٹیل ٹوانٹی سکھ جون تک جو چلی تھی نائنٹین فورٹی فائی اس میں دو لارج نمبر آف سٹیٹ جو تھی انہ پارٹیس کیا تھا فیپٹی نیشن پچاس نیشن جو تھے پولنڈ بھی تھا پر پولنڈ میں کچھ اپنے دیش میں چناب کی بجہ سے ان کی جو گورنمنٹ تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کی طرف سے کوئی ریپرزنٹی نہیں آیا پر پچاس کنٹری وہاں تھے پولنڈ کو بعد میں پھر ان کا جو پلیس تھا جہاں ہم خالی چھوڑ دی تھی اور بعد میں انہوں نے سائن کر دی تو ایک طرف سے ہم پچاس بھی کہ سکتے ہیں دوسری طرف سے ہم 51 بھی کہ سکتے ہیں پر ہم یہ کہ سکتے ہیں کی اوریجنلی جو میمبر شپ تھی وہ 51 تھی یو ان کی اس میں جو تھا دوستو یو ان چارٹر پر بورٹ کیے گئے اور ultimately اس کو adopt کر لیا گیا تھا سین فرانسسکو کی کانفرنس میں یو ان چارٹر کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا دوستو کہ یو ان چارٹر ہے اس کو sign کیا گیا تھا اور adopt کیا گیا تھا جون 1945 کو پر اس کو adopted 193 members ہیں united nation کے جو full fledged country ہیں اس کے ساتھ دو ایک non state entity بھی ہیں یعنی وہ ایسی state ہیں جو پوری طرح سے state کی existence نہیں رکھتی ہیں پھر بھی ان کو ایک status دیا گیا ہے جو پوری طرح سے right available تو نہیں ہے پر پھر بھی آپ کہہ سکتے بھی ہیں پر یاد رکھیں اگر آپ کو competition میں آتا ہے 193 ہی دکھیں گے بھو ان کی membership full fledged count ہوتی UN کی دوستو 6 official languages Arabic French Spanish English Russian اور Chinese یہ 6 جو بھاشا ہیں یہ UN کی official language ہیں یعنی کہ UN کا کام ہو سکتا ہے اور UN کا جو اگر اگر آپ اس کی website پر پڑھ نا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک language میں پڑھ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے دوستو UN کے headquarters تو وہ New کے اندرونی یا گھریلو جو معاملے ہیں جہاں اس کے جو within territory جو معاملے ہیں اس میں intervention نہیں کرنا پر اس کی ایک exception ہے دوستو جو article 2 close 7 جو United Nation کا charter ہے اس کے under دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے non intervention in the domestic matter اس کو violet کیا جا سکتا ہے in a legal way اگر کسی طرح کے کوئی measures adopt کیے گئے ہیں chapter 7 کے under تو یہ ہیں دوستو principle of the United Nation اس کے بات چلتے ہم دوستو membership membership اس دو طرح سے divide کی گئی ایک تو original membership ہے دوسرے وہ later on add کیے گئے یا ایک procedure ہے جو mention کیا گئے United Nation Charter میں تو اب اس میں دوستو جو original member وہ ہوں گے جو in conferences میں present تھے جنہوں نے sign کیا تھا اور جو انہوں نے پوری formality کر کے اس کی کریشن میں یوگ دان دیا تھا وہ تو ہو گئے اس کے original member یعنی ki from the beginning from the start جو later on second category ان کو article 4 of the charter کے under provision دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نئے member کو شامل کیا جا سکتا ہے United Nation میں on the recommendation of Security Council یعنی Security Council کے recommendation پر اور دو ہائی بہمت ہونا چاہیے اس پہ General Assembly یعنی Security Council اور General Assembly دونوں اپنا role play کرتی اب کیونکہ کسی نئے member کو United Nation میں شامل کرنا ایک بہت important matter ہے اس لئے Security Council کے 9 vote ہونے ضروری ہیں Security Council کے 14 vote ہیں دوستو اس میں سے 5 جو ہیں وہ permanent member جو آگے پڑیں جو 9 ہیں وہ temporary member ہوتے ہیں جو کچھ سمیے کے لئے چونے جاتے ہیں تو 9 اور 5 14 اس میں کہا گیا ہے نئے member کو شامل کرنے کے لئے 9 vote ہونا بہت جروری ہے اور 9 vote میں سے 5 vote جو ہوں گے وہ permanent جو member ہیں Security Council کی ان کے ہونے چاہیے یعنی کہ ہم سیدھا سیدھا کہیں تو permanent member جو ہیں ان کی جو ایک upper hand ہے یا نئے member کو شامل کرنے کے دی اس میں دوستو article جو 4 ہے اس میں کچھ condition پھر رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ کو UN کا member بننا ہے تو وہ qualification ہونی چاہیے ایک دیش کے پاس پہلی یہ ہے کہ it must be a state یعنی state راجی ہونا چاہیے اور ایک peace loving state ہونا چاہیے must accept the obligation of United Nation اور اس کو سوکار ہوں جتنے بھی دائت جتنے obligation United Nation کی طرف سے دی جائے وہ سارے اس کو سوکار ہونی چاہیے must willing to carry the obligation and must able to carry the obligation یعنی کہ اس دیش کی بھائی میں ان obligation کو carry کرنا چاہتا ہوں اور وہ able یعنی اس میں یوگتہ بھی ہونا چاہیے capability بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کر سکتا ہو تو یہ دو چیزے بھی ہونا بہت جلوری ہے دوستو bedroll of یعنی membership سے bedroll کرنا تو express provision کوئی بھی نہیں ہے دوستو united nation charter کے کوئی provision نہیں جس میں یہ کہا ہو کہ کوئی بھی ڈیش جو membership ہے اس سے bedroll کر سکتا ہے جیسے league of nation میں تھی کیونکہ league of nation کا failure ہی اس کے کارن ہوا تھا یہ بھی کارن تھا اس میں سے پر کچھ ایسی پریستیت ہیں جہاں سے bedroll of membership ہو سکتا پہلا حصہ ہے if UN fail to maintain peace and security اگر united nation fail ہو جاتی ہے peace اور security کو maintain کرنے اگر کوئی state کسی amendment میں اپنی سہمت نہیں دیتی یا door کر لی حالانکہ ایسا صرف ایک ہی بار ہوا ہے پر اس میں بھی جس country نے اس کو چھوڑا تھا وہ دوارہ اس کو join کر لی تھی expulsion from the united nation یعنی united nation سے باہر کر دینا کسی کو اس کی provision ہے under article 6 of the UN chart اس میں کہا گیا ہے دوستو جنرل assembly upon the recommendation of the security council اس کے ساتھ ہی دوستو ہے suspension of the member یعنی ان کو suspend کر member state کو یہ provision جو ہے article 5 کے انٹر cover کرتی ہے وہ member جن کے against preventive یا enforcement action لیے گئے ہیں security council کی طرف سے ان کو suspend کیا جا سکتا ہے یا ان کے rights so liability کو suspend کیا جا سکتا ہے by the general assembly on the recommendation of the security council تو یہاں بھی security council جو ہے اس کا جو ویٹ اوپر ہے دوستو تو next دوستو principal organs of the united nation یعنی main main organs کون سکتے ہیں united nation کے تو پہلے ہے دوستو general assembly اس کے بعد security council اس انٹرنیشنل court of justice تو یہ ہے دوستو ایک brief account of united nation یعنی جسے کہا جاتا ہے سنیوکت راشتر تو subscribe کریے like کریے share کریے and thank you very much